تو ہلو دوستو بیلکم بیک ٹو نی ویڈیو کیسے آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے دوستو ہمارچ پردیش گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑی نوٹیفکیشن جاری کی گئی ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ ہمارے ہمارچ پردیش میں بکینسز فلاپ ہو رہی ہیں وہ الگ الگ دپارٹمنٹ میں بکینسز اوری فلاپ ہو رہی ہیں اور اسی طرح ایک اور دپارٹمنٹ کی یہاں پر منجوری دے دی گئی ہے جس کے اندر بم پر پندرہ سو پدوں پر بھرتی آپ لوگوں کو کی جائے گی ٹھیک ہے پیفٹین ہنڈڈ پوسٹ آپ کے لیے آؤٹ کی جائیں گی جلد ہی ان کی نوٹیفکیشن جاری کر دی جائے گی کیونکہ آخری پڑا اب جو بھی ہوتا ہے کسی بھی بھرتی کا وہ پورنک کر لیا گیا ہے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ ہمارچ پردیش میں چھیت کالین ستر جو ہوتا ہے وہ اوریڈی سٹارٹ ہے اسی کے بیچ میں جہاں پر ہمارچ پردیش میں کل جو کیبنیٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں جہاں ایک بڑا نیرنے لیا گیا ہے کہ دپارٹمنٹ کون سا ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسی کے ساتھ اس میں پوسٹ جو ہوں گی وہ فیفٹین ہنڈڈ پوسٹ ہوں گی ٹوٹل نمبر پوسٹ جس سے آپ کہہ سہتے ہو پندرہ سو پوسٹ کے اوپر بھرتی ہے آپ کی جو ہونے والی ہے وہ ہوگی تو ابھی آگے بیڈیو میں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو کلیر کر دوں گا کہ کسی ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو بکینسز آپ کی جو ہوں گی وہ فیلاپ کی جائیں گی اور کافی جلد ان کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہوگی وہ آؤٹ کر دی جائے گی تو چلیے پھر بینہ بغض زائے کی ہو جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے سراتے ہو انفرمیشن آپ سبھی لوگوں کی موئے سکرین پر اس ٹیم دکھ رہی ہوگی تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کل جو مکھے منتری سکھویندر سنگھ سکھو کی ادھکشتہ میں تپا ون میں منتری منڈل کی بیٹک ہوئی تھی کیونکہ کل یہ انفرمیشن ہم آپ لوگوں کے لیے آؤٹ نہیں کر پائی تھے کیونکہ شام پانچ وجہ سے جہاں میٹنگ جو تھی وہ شروع ہوئی تھی اسی لیے اس کے فینسلے آتنے میں کافی جازہ سمیں لگ گیا تھا تو سواستے بیواغ میں اوٹی اے اور پیرا میڈکل سٹاف کے پندرہ سو پدوں پر بھرتی جو آپ کی جلد ہی کروائی جائے گی اور اس کا جو فینسلہ ہوا ہے وہ مکھے منتری سکھو کی ادھکشتہ میں تپا ون میں ہوئی منتری منڈل ویٹک میں یہ فینسلے جو ہوتے ہیں وہ لیے گئے ہیں اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں پٹواری اور کانونگو سے سمجھ دیتا تو سیوہ نرویت پٹواریوں کانونگو نائف تسیلدار کو پھر سیوہ لے گی سرکار مان دے جو ہوگا وہ تیہ کر دیا گیا ہے یعنی جو پہلے سے ریٹائیڈ یہاں پر نائی بھرتی تو نہیں نکالی جا رہی ہے تو جو ریٹائیڈ کینڈیٹس ہیں جیسے کی کوئی ریٹائیڈ کانونگو ہے جب پھر ریٹائیڈ پٹواری ہے نائف تسیلدار ہے ان کو پھر سے نوکری میں رکھا جا رہا ہے تو آپ خود یہاں پر آئیڈیا لگا سہتے ہو کہ نہیں بھرتی نہ کرنے کے باوجود یہاں پر جو پہلے ہی ریٹائیڈ ہو چکے ان کو پھر سے یہاں پر نوکری دی جا رہی ہے تو آپ خود دیکھ سہتے ہو کس طرح یہاں پر میٹنگس میں فینسلے ہو رہے ہیں کہ جو اوریڈی نوکری کر چکے ہیں ان کو پھر سے نوکری دی جا رہی ہے اور جو نوکری کے لیے بھٹک رہے ہیں ان کو نوکری نہیں دی جا رہی ہے تو یہ کچھ فینسلے ایسے ہیں سرکار کے جو کافی نیراشہ جنک ہوتے ہیں تو منتری میڈل نے پردیش کے پیرامیڈکل سٹاپ کے پندر سو پت بھرنے کا فینسل لیا ہے تو یہ بھرتیاں آپریشن تھیٹر اسیسٹنٹ سہیت انیہ شرینیہ کو بیوین پدھوں پر جو ہوگی وہ کروائی جائے گی تو اس میں راجہ چینے ایک بڑا کاریر دے دیا گیا ہے تو راجہ چینے ہوگی ہی جو آپریشن تھیٹر کی جو بھرتی ہوگی وہ کروائے گا کیونکہ یہ بکینسل جو ہوتی ہیں وہ ایجنسی کے مادم سے ہی کروائی جاتی ہیں تو جہاں فینسلہ بودوار کو تو وہ ون سیت پریسر میں سی ایم سکھویندر سنگ سکھو کے دقشتہ میں ہوئی منتری منڈل کی بیٹھک میں لیا گیا ہے تو بھیتان سبا کے شیئر ستر کے دوسرے دن ہی بیٹھک ختم ہونے کے ساتھ ہی شام کو جہاں بیٹھک ہوئی تھی جو منتری منڈل کی بیٹھک کہلائی اور اس میں کچھ مہتبون فینسلے بھی لیے گئے تھے اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں پہلے بکینسی کے بارے میں تو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے میڈیکل سٹاف ٹھیک ہے میڈیکل لائن میں آپ کے پندر سو پت بھرے جائیں گی جس کے اندر آپ کے رہیں گے او ٹی اے اور پیرا میڈیکل سٹاف تو اب بتاتے ہیں آپ کو جو یہاں پر سیوہ نرمیت پڑواری کانوگو یا پھر نائیو تحصیل داروں کے لیے کتنی سیلری رکھی گئی ہے ایک نیسچی سیلری جو رکھی گئی ہے تو پڑواری کو بیس ہزار روپے پرتیمہ ہوں گے کانوگو کو پچیس ہزار روپے اور نائیو تحصیل دار کو پینتیس ہزار ماندے جو ہوگا وہ دیا جائے گا اور یہ ماندے دیا جائے گا جو ریٹائر کانیڈیڈرز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ان کو پھر سے ایک بار یہاں پر رکھا جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک جہاں پر راز سب کے جو معاملے تھے ان کو نبٹانا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ فریش کانیڈیڈز جو ہوتے ہیں وہ اتنے معاملوں کو نہیں نبٹا سکتے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرنس نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے یہاں پر جو ریٹائر کانیڈیڈیڈز ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے پھر سے نوکری پر ریٹائر جو کرمچاری ہوتے ہیں جس سے جہاں جو معاملے ہیں راز سب کے جلد سے جلد سے نبٹ سکیں اسی لیے جہاں جو آپ کے ریٹائر کرمچاری ہیں اسی لیے ان کو پھر سے نوکری پر رکھا جا رہا ہے آپ کی بھرتی ضرور ہوگی اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو بھرتی ہے وہ کیوں کروائی جا رہی ہے کیونکہ سٹاف کی کمی ہوتی ہے اور جہاں پر ریٹائر کانیڈیڈز رکھنے کا جو ایک موٹیو ہے جو آپ کے راز سب کے معاملے جلد سے جلد نبٹانے ہیں وہ ایکسپیرنسٹ کرمچاری ہی کر سکتے ہیں تو جہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں راز سب بھواغ میں نشان دے ہی اندکال آدھی کے لمبت معاملے نبٹائے جائیں گے اسی لیے جہاں پر ایکسپیرنسٹ جو کرمچاری ہوتے ہیں انہی کو جہاں پر لکھا گیا ہے اسے کے ساتھ کیبنیٹ میں کچھ اور مہترپون فینسلے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں تو پلاسٹک پر انکش لگانے سمیتھ تین بیتھائکوں کے ڈرافٹ کو منتری منڈل نے منجوری دے دی ہے تو ہمارچہ پدش میں جو پلاسٹک ہوتی ہے اس پر بھی انکش لگانے کے جوہاں وہ نرنے لیے گئے ہیں اسی کے ساتھ تین بیتھائکوں کے ڈرافٹ کو بھی منجوری دے دی ہے تو یہ کچھ مہترپون فینسل جوہاں کیبنیٹ میں لیے گئے تھے کل جوہاں کیبنیٹ بیٹھک تب ون میں جوہاں شام پانچ وجہ کو ہوئی تھی دھرمشالہ میں آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے کہ شیط کالین ستر ہمارا دھرمشالہ میں ہوتا ہے اس لئے دو کیپٹلز بنائی گئی ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایک شیملہ ہوتی ہے اور شیط کالین جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تب دھرمشالہ جوہاں وہ اسے ہو جاتی ہے آپ کی شیط کالین ستر کے تران ٹھیک ہے تو یہ انفرمیشن مہترپونٹی سوچے آپ لوگوں کو بتا دیں